ارے یااں پر ہر کوئی اپگریٹ ہو رہا ہے سنچین بھی اپگریٹ ہو گیا امان بھی اپگریٹ ہو گیا حلق نے بھی پورے کے پورے سو کروڑ کی بوڈی لے لی اور وینام کے پاس بھی اب سو کروڑ کی بوڈی ہے میری یہ والی بوڈی تو بہت زیادہ پرانی ہے مجھے بھی سو کروڑ کی بوڈی چاہیے اس کے لئے مجھے یہاں پر کام ملے ابجلی سے یاں پر کام کرنا پڑے گا ارے یار یہاں پر تو بہت کچھ رہا ہے میرے کھیازے یار ان لوگوں نے سفائیس اترائی کے لیے مجھے بلائے ہوگا اوکے 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 ارے میڈم کیا کام ہے ارے تم دیکھ رہے ہو یہاں پر بہت کچھ رہا ہے وہ ساری کی ساری کرسے لے کر یہاں پر رکھ دو اچھا مطلب وہ ساری کی ساری کرسے اٹھا کر یہاں پر رکھنی ہے ارے ہاں بالکل صحیح کا تو اس کے کتنے پیسے دوگے ارے اس کے میں تمہیں بہت پیسے دوں گی پہلے کام تو کرو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے یار بھائی گصہ مت کرو میں یہاں پر ساری کی ساری کرسے اٹھا کر یہاں پر رکھتا ہوں ہیلو میڈم ہاو آئیو ایم فائن ہاو آئیو ارے ایم فائن اٹھو یہاں سے جلدی کرو مجھے یہاں پر کرسے اٹھانی ہے یار اٹھونا میڈم کیا کر رہی ہو ارے کیا ہوگیا تجھے پاگل ایک لڑکی کو لات ماننے کے وجہ سے سارے کی ساری جگہ کھالی ہوگی یہاں پر لڑکے بھی بھاگ رہے چلو اچھا ہوگی سارے کی سارے کچھرے کو یعنی سٹیبلز کو وہاں پر پھینکتا ہوں اوکی تو کہا یہاں پر میں نے سب کچھ اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا ہے لیکن یہاں پر میں نے شیمپو کی بوٹلیں نہیں اٹھائیں تو میرے خیال سے اتنا فرق نہیں پڑے گا اوکی تو کہا یہاں پر سارے سارے کچھرے میں نے جمع کر دیا ہے اب بھائی پیسے دو مجھے اگتہ ان کے آفیس جانا پڑے گا ارے کیا مجھے ان لوگوں نے پورے کے پورے پانچ لاکھ دیا لیکن پانچ لاکھ کتنے زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنی بوڈی کو اپگریڈ کر سکوں پہلا اپگریڈ کیا یعنی کیا میری بوڈی کا پہلا جو اپگریڈ ہوگا وہ ہوگا پورے کے پورے ایک کروڑ کا اور اس کے بعد سو کروڑ کا اپگریڈ مجھے چاہیے کوئی اور کام سوچنا پڑے گا ارے یار بات سنو تمہیں کام چاہیے ہاں ہاں بھائی ارے مجھے گاڑے چلانے نہیں یاد دی لیکن میرے پاس گاڑی ہے میرا ڈرائیور آج آیا نہیں ہے اور مجھے آفیس جانا ہے اگر تم مجھے وہاں پر ڈروپ کر دو گے تو میں تمہیں اپنی گاڑی دے دوں گا کیا مطلب اپنی گاڑی دے دوں گے ارے ہاں ارے سر چلے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈرائیو ہوتے بلکے گاڑے بتاؤں گا کیا ان کو میں ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا آج سر مجھے اپنی گاڑی بتا دے کہاں پر ہے ارے یہ رہی میری گاڑی ارے کہاں پر رہ گیا بھاگ تو نہیں گیا ارے سر بھاگوں گا نہیں بھائی مجھے کام چاہیے ارے بھائی سب گا یہ تو مجھے پوری کی پوری گاڑی دے دے گا اوکے سر آپ آگے دے ایڈیا اور گاڑی کے اندر بیٹھیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ کی لوکیشن پر لیٹس گو سر آپ کو آفیس ہے کہاں پر ارے میں اس بینک کے سامنے جو بلڈنگز ہیں نا اچھا اچھا بس میں سمجھ گیا آپ کے آفیس کا نام کیا ہے میرے آفیس کا نام ہے پھٹا پوسٹر پھٹی گیا ہاں کیا مطلب پھٹا پوسٹر پھٹی گیا ارے ہاں میرے آفیس کا نام ہے کیوں کیا ہوا برا ہے کیا یونیک ہو اور ساتھ میں کریٹیو بھی ہو اپنے کو گائے جار یہ والی گاڑی بیچیں گے ویسے سار یہ گاڑی آپ نے کتنے ہی خریدی ہے ارے یہ گاڑی میں نے پورے کے پورے تیس لاکھ ہی خریدی ہے اوہ تیس لاکھ کی گاڑی ارے ہاں تیس لاکھ کی گاڑی ہے لیکن جب تم اس کو بیچو گے نا تو یہ پورے کے پورے پچاس لاکھ ہی بک جائے گی ہاں کیا مطلب تیس کی خریدی پچاس کی بکے گی ارے کیونکہ اس طرح کی گاڑی صرف اور صرف پانچ بنی تھی اس پانچ پہ سے چار گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں یہ میرے پاس ہی اکیلی بچی ہے ارے تھوڑی سی تو میں نے بھی خراب کر دی ہے سر آپ کا آفیس کہاں پر ہے ارے چلو چلو یہاں سے لیفٹ ہو جاؤ کہاں سے بھائی ارے یہاں سے یار اوکے اوکے گائز لیٹس گو ہم آج چکے گائز ان کے آفیس میں جس کا نام ہے پھٹا پوزٹر پھٹی گیا مطلب بیار گائز یہ دیکھو یہ کیا اس کا آفیس ہے کہاں پر اینیوی سر بیٹھو 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 میں اندر کی طرف آپ کو ڈروپ کرتا ہوں اس کے پاس گائز اپنے کو کیا گائز ہم تو گاڑی لے کر چلے جائیں گے اوکے گائز میرے خیاض ہے یہاں سے یہ اوپا کی طرف جائے گا چلے سر اتریں اب جائیں میں اس گاڑی کو بیچ کے اپنے بچوں کو پا لوں گا ارے چلو ٹھیک ہے بس تم گاڑی لے جاؤ ارے تینکیو سو مچ سر ارے یارے گاڑی مل گئی اب اس کو بیچوں گا لیکن بیچوں کس کو بھائی ارے خیاض ہے یہاں پر تو سیمیون ہی گاڑی کو خریدتا ہے سیمیون کو بیچتا ہوں لیٹس گو لیٹس گو ارے بھائی ساب گائے سیمیون کا شور روم پر یہی پر ہے اوکے اوکے سیمیون گاڑی لے آیا میں ارے سیمیون کہاں پر رہ گئے ابے یہ اب سیمیون کہاں پر چلا گیا ہیلو میڈم سیمیون نہیں آیا گیا آج ارے ہاں ہاں ڈاکٹر سٹرنج ارے واہ یہ گاڑی تو بڑی مسٹ لائے ہو کس کی ہے ارے یار بھائی سیمیون یہ گاڑی کتنے کی بکے گی ارے ارے ڈاکٹر سٹرنج یہ گاڑی ارے باپ رہ باپ یہ گاڑی تو بہت یونیک ہے یہ تو لو سینٹوس میں صرف ایک بچی تھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ارے یار سیمیون یہ باتیں چھوڑو مجھے بتائے گاڑی کتنے کی لے گا بھائی ارے یہ گاڑی میں تم سے پورے کے پورے دس لاکی لے لوں گا ابے چل ہٹ دس لاکی گاڑی اس کے مالک نے مجھے کہا کہ پچاس لاکی ہے ارے یار اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس کی اصل قیمت پتہ ہے کیا ارے ہاں بھائی مجھے لوٹنے کی کوشن مت کر اور اس کی صحیح صحیح پرائز بتا ارے چل ٹھیک ہے میں پچاس لاکھ میں یہ گاڑی رکھ لوں گا بس میں گاڑی کو پیشے کے طرف پار کر کے تمہیں پیسے دیتا ہوں اوکی سو گائز یہاں پر میری ایک گاڑی تو بگ چکے مطلب گائز میرے پاس ٹیکنکلی پچاس لاکھ آ چکے ہیں لیکن مجھے پچاس لاکھ اور چاہیے ہوں گے تاکہ میرے پاس ایک کروڑ ہو جائے ارے یہ دیکھو ریڈ 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 یہ ریڈ گاڑی کو ہے تو کلیکشن ہو جائے گا میرے پاس ارے ہاں ڈاکٹر سٹرینج میں اندر سے پیسے لے کر آتا ہوں تو میں پورے کے پورے پچاس لاکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یار بھائی سیمیون پلی جلدی کر اور جلدی سے لے کر آ میں نے اپنی بوڈی کو اپگریٹ کرنا ہے ارے ہاں ہاں مجھے پتا ہے ہالک نے بھی اپگریٹ کیا امان نے بھی کیا سنچے نے بھی کیا وینم نے بھی کیا ارے بس بس بجہ پیسے لے کر آ ارے اچھا یار لے کر آتا ہوں ارے ہاں ڈاکٹر سٹرینج پیسے میں نے تمہارے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دیے اوکے سو گائز سیمیون تینکیو سو مچ پچاس لاکھ کیلئے اب کیا کروں اب یہ والا بائک اٹھا کر پھاکتا ہوں ارے ڈاکٹر سٹرینج یہ کیا کر رہا ہے یہ بائک تو میرا ہے ارے چل بائی نکل یہاں پر ٹائم نہیں ہے میں رات کے ٹائم واپس کر دوں گا بائک ارے دھیان سے اہاں دھیان سے چلا رہا ہوں اوکے سو گائز یار اب مجھے اور کام سوچنا پڑے گا پچاس لاکھ تو میرے پاس آ چکے گائز کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے مجھے پچاس لاکھ مل جائیں یہ تو گائز میں نے لگ بہت جاتا اچھا تھا کہ مجھے پچاس لاکھ مل گئے ورنہ گائز اتنی چھوٹے سے کام کے پچاس لاکھ آج کل کدھر ہی ملتے ہیں اب اور کون سا کام گائز ہوگا جس کے پچاس لاکھ مجھے ملیں گے یہ سوچنا پڑے گا یہاں پر آتا ہوں گائز لیٹسی یار یہاں پر کوئی کام مجھے ملتا ہے کہ نہیں اوکے اوکے لیٹس گو ارے یار یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے آج لیکن ایک ہیلیکوپٹر یہاں پر لینڈ کر رہا ہے یس گائز یہ ہیلیکوپٹر یہاں پر لینڈ کر رہا ہے اوکے سر آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے کیا ہاں تمہارے لیے ایک کام تو ہے تم یہ ہیلیکوپٹر بھکوا سکتے ہو کیا ہاں ہاں سر میں یہ ہیلیکوپٹر بھکوا سکتا ہوں اچھاگر تم نے یہ ہیلیکوپٹر بھکوا دیا تو تمہیں میں 5% کمیشن دوں گا اس کی 5% کمیشن مطلب یہ ہیلیکوپٹر ہے کتنے کا ارے وہ چھوڑو بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں اس کے پچاس لاکھ مل جائیں گے ارے گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے اس ہیلیکوپٹر کو بھکوا دیا تو مجھے 5% ملے گا جو کہ پچاس لاکھ بنتا ہے ارے ہاں پچاس لاکھ بنتا ہے 5% باقی کے پیسے تو میں رکھوں گا کیونکہ ہیلیکوپٹر میرا ہے ارے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھکواتا ہوں ابھی اسی وقت گائے انٹرنیٹ پر ایٹ لگاتا ہوں اس کو بیچنے کا پھر دیکھنا گائز کتنا جلدی کلائنٹ ملتا ہے ارے سر یہاں پر کلائنٹ مل گیا ارے کیا اتنا جلدی بس سر میں اس کو بیچ کے اپنا کمیشن لے کے باقی کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کرتا ہوں تمہیں ہیلیکوپٹر چلانا تو آتا ہے نا ارے سر سر یس یس ہیلیکوپٹر چلانا آتا ہے مجھے ارے ارے بھائی صاحب گائز یہ کیا ہو رہا ہے اینیوے گائی جلدی سے اس ہیلیکوپٹر کے نئے مالک کے پاس جاتے ہیں اس ہیلیکوپٹر کی زیادہ سپیڈ ہے مطلب 537 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چل رہا ہے بھائی صاحب گائز اس ہیلیکوپٹر کی بہت زیادہ سپیڈ ہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گائز یہاں پر تھا اس کا نیا مالک اس کے نئے مالک کو اس کا نیا ہیلیکوپٹر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کمیشن لیتے ہیں پہلا اپگریڈ تو ہو جائے گا میرا جو کہ ایک کروڑ کا لگ ہی نہیں ہے میں آپ کا ہیلیکوپٹر لے کر آ چکا ہوں ارے ٹھیک ہے پیسے کس کو دینے میڈم آپ صرف مجھے میرے پچاس لاکھ دے دے باقی کے پیسے اس ہیلیکوپٹر کے مالک کو دے دینا ارے چلو ٹھیک ہے اپنا آکاؤنٹ نمبر بتاؤ ٹھیک ہے ایک میرے میں آپ کو اپنا آکاؤنٹ نمبر بتاتا ہوں گائز میرے پاس پورے پورے ایک کروڑ ہو چکے میری بوڈی کو دیکھ لو میری بوڈی اپگریڈ ہونے والے ابھی تک تو گائز میرا دوپٹہ ہے یہ ریڈ کلر کا یہ ابھی ہلتا نہیں ہے ساتھ میں میرے کپڑے پر چیک کر لو ون ٹو ٹری اینڈ گو اوکے سو گائز میں نے اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے آپ گائز میری بوڈی ہو چکے پورے پورے ایک کروڑ کی تمہیں دیکھو گائز پیچھے کا میرا جو دوپٹہ ہے جو میرا کپڑا ہے گائز یہ بھی ہلنے لگ چکے ہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اور گائز ساتھ میں اپنے پاہ اتنی پاورز آ چکے کہ میں اٹلیس ہواں میں اٹھ سکوں لیکن یار مجھے اب میری بوڈی پورے پورے سو کروڑ کی چاہیے ابھی تو گائز میں ہو چکا ہوں ایک کروڑ کا لیکن یار یہاں پر ابھی اور کس کے پاس جاؤں گا جو کہ مجھے سو کروڑ دے دے پیسے اتنی پاورز کے ساتھ تو مجھے کوئی بھی سو کروڑ دے دے گا سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کس کے پاس جاؤں ابھی تو صرف ایک اڑنے کی پاور ملئے مجھے مجھے اور پاورز بھی چاہیے ارے لو سینٹوز کا سب سے امیر انسان کون ہے مجھے مارا مجھے مارا ارے کس نے مارا بھائی ارے اس بیچ میں سے سارے کی سارے لوگوں کو گائب کر دو اگر تم نے سارے لوگوں کو گائب کر دیا تو میں تمہیں سو کروڑ دوں گا میں تمہیں اپنی چاہیدہ دیں گا کیا مطلب وہ گائب کرنے کے سو کروڑ ارے ہاں ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ان کو گائب کر دو یا نہیں لگوں کو گائب کر دو اور یہاں پر بھی کھینچ estado یا پر تو اور کوئی بھی انسان نہیں ہے یا پر گائب کچھ انسان کھڑے ہوئے ان کو بھی گائب کر دو ادھر آج سارے کے سارے اس کے اندر اوکے یہ چلا گیا آپ بھی جاؤ اور یہ کیا بھائی مزید ہے بیٹھا چل بھائی اس ہول کے اندر چلا جا یہاں سے گائب ہو جا اور بھائی سارے کے سارے لوگ گائب ہو کر ایک خاص لوکیشن پر چلے جائیں گے اور ویسے بھی یار مجھے نہ یہاں پر اس بچے کی مدد کرنے کیونکہ وہ مجھے سو کروڑ دے دے کا مطلب کہ یہاں پر تو مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی 10 مجھے مجھے 100 کروڑ مل جائیں گے یہاں ج кус میں ہوں چکا پر دوں چلے ہوں کہ وہاں پر سارے گائب کر دیا جاؤ اور وہاں صاف رہے گئے لیکن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا ارے یہی پر تو بیٹھا تھا وہ ارے بھائی یہاں پر تو بیٹھا تھا گا کہاں پر چلا گیا ارے یار مطلب فروڈ ہوگا میرے ساتھ اب تو میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا فروڈ ہی ہو سارے کے سارے چلے جاؤ اس کے اندر اوکے لگا یہاں پر سارے کے سارے لوگ چلے تم لوگ سارے کے سارے اندر جاؤ 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 تم لوگوں نے میرے ساتھ فروڈ کیا سب کو چوز جاؤں گا میں اور ان لوگوں کو کسی اکیلے آئیلنڈ میں پھینک دوں گا ان لوگوں کو تک پتہ چلے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے یار مطلب سو کروڑ بھی نہیں دیئے اور اتنا زیادہ کام بھی لے لیا میرے سے ارے یہ دیکھو یار یہ کپڑا بھی میرے اندر ہی گسا جا رہا ہے ہٹو ہٹو آگے دھٹو تم لوگوں نے تو مجھے کام دیا نہیں اوپر سے میرے سے کام لے لیا یار مجھے بھی گائز سوچنا چاہیے تھا وہ ایک گریب بچہ سو کروڑ کیسے دے سکتا ہے پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہو گیا ہے اب تو میں اپنا دماغ استعمال کروں گا ارے یہ دیکھو گائز یہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوئے مجھے ہی امی لگ رہا ہے یار اس کے بعد جاتو بات کرنے کے لیے ہیلو ہٹو 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 ارے کہاں پر جا رہے ہو یہ میرا گھر ہے تیرا گھر ہے چلو پھر اس کے اندر جا اور گائب ہو جائے یہاں پر ارے یار اس کو گائب کرنے کے چکروں میں میں نے اس کو بھی افیکٹ کر دیا اور یہ یہاں پر گر چکا ہے بھائی صاحب قسمتی خراب ہے ارے یہ کیا یار ایک کروڑ کی بوڑی اتنی بوری ہوتی ہے کیا سو کروڑ کی بوڑی چاہیے بھائی لیکن سو کروڑ کی بوڑی کروں گا کہاں سے لو سینٹوس پہ تو کوئی کام ہی نہیں مل رہا ارے میری بات سنو تمہیں کام چاہیے ہاں ہاں بھائی مجھے کام چاہیے تو سنو میں نے لو سینٹوس پہ ایک کام کرنا ہے لیکن اس کے لیے لو سینٹوس کے پولیس مجھے مار دے گی تم ایسا کرو کہ لو سینٹوس کی ساری کی ساری پولیس اپنے پیچھے لگوا لو اور ان کو مارو کیا مطلب بھائی ارے ہاں لو سینٹوس کی ساری پولیس تمہارے پیچھے ہوگی تب تک پیچھے چھپ کر میں وہ کام کرلوں گا صرف اور صرف دس منٹ کے لیے لوس سینٹوز کی پولیس کو اپنے پیچھا لگا لو اور جیسے تم نے ایسا کیا میں تمہیں اس کے سو کروڑ دوں گا کیا سو کروڑ دوگے ارے ہاں پورے کے پورے سو کروڑ اوکے تو کہہ لگتا ہے مجھے یہاں پر کانڈ کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد یہ والا بندہ اپنا کام کر لے گا پولیس میرے پیچھے ہوگی پولیس اس کو پکڑے گی نہیں پولیس کا اس پر دھیان نہیں جائے گا اور یہ دی اینڈ یہ مجھے سو کروڑ دے دے گا اوکے تو کہہ جیسا اس نے کہا ویسا میں نے کر دیا میرے پیچھے فائیو سٹار پولیس پر چکی ہے لیکن ابھی میں پہ اتنی پاورز ہیں کہ یہ لوگ مجھے کچھ کر نہیں سکیں گے ادھر ادھر آ رہے گھر جیسے تو ہیلیکوپٹر اس کی طرف جارے ادھر آ رہے گھر جیسے ہیلیکوپٹر کے اندر دے بندوں کو چوس لے تو بندے چلے گے اندر اور ہیلیکوپٹر ہو گیا کھالی اب تم لوگ مجھے پکڑ کے دکھاؤ پولیس والو آکر ہیں کہاں پر یہ لوگ ارے پولیس والے ہیں کہاں پر یہ رہا پولیس کا ہیلیکوپٹر اوکے سو پولیس کے ہیلیکوپٹر میں کہے کرتا ہوں گا اس کے اندر سے اس کے انسان ہی کھینچ لیتا ہوں ارے نہیں یہ تو اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے پولیس آفیسز میری بات سنو ارے مجھے گولی مارو یہ لوگ گائب ہو جاؤ اور ہیلیکوپٹر کھالی کر دو اوکے تو کہاں ہیلیکوپٹر تو کھالی ہو گیا ارے یہ دیکھو یہاں پر کتنے پولیس والے آ چکے ہیں ادھر آ تم لوگ بھی سارے کے سارے جاؤ اس کے اندر ارے بھائی صاحب یہاں پر تو سارے کے سارے لوگ چلے گئے اور یہ کیا ارے تم لوگ بھی اس پورٹل کے اندر چلے جاؤ اوکے تو کہاں ارے ایک بندہ صرف وہ ایک بندہ نہیں بلکہ سارے کے سارے تم لوگ جاؤ پورٹل کے اندر یہاں پر اور پولیس والے آ چکے ہیں اب ان کو بھی پورٹل کے اندر ڈالتے ہیں جاؤ پورٹل کے اندر انجوی کرو مجھے پیسو کی سکتھ الووت ہے میری مجبوری کو سمجھو مجھے سوک کروڑ کا بننا ہے اوکے تو یہاں پر تو سارے کے سارے کو مجھے پورٹل کے اندر ڈال دوں گا اوکے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو چوٹ لگے گی لیکن تم لوگ فکر مت کرو جب میں سو کروڑ کا بن جاؤں گا تو میں لو سینٹوز کی بہت مدد کروں گا سارے کے سارے لو سینٹوز کی پولیس کا دھیان مجھ پر ہے اور وہاں پر وہ اپنی کاروائی کر رہا ہوگا آ جاؤ سب پورٹل کے اندر اوکے سو یہاں پر سارے کے سارے پورٹل کے اندر چلے گے اور تم لوگ بھی سارے کے سارے جاؤ پورٹل کے اندر اور یہ دیکھو گا یہ لوگ ارے تم لوگ بھی جاؤ پورٹل ارے تو نیچے آ گیا چل بھائی یہاں سے پورٹل کا اندر چلا جا اس ہیلیکوپٹر کے اندر سے بھی گائز لوگوں کو میں نے پورٹل کا اندر ڈال دیا تم لوگ میرا کوش بھی نہیں کر سکتے جلدی 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 میرے خیالدہ ابھی تک تو اس بندے نے اپنا کام کر لیا ہوگا ارے پولیس والوں کیا چاہتے ہو تم یہ لوگ اور ہیلیکوپٹر تو بھی درہ تو جی تو میں یہاں پر ماروں گا یہ لے بھائی صاحب گائز نوٹ بیڈ یار ایک کروڑ کی بوڈی بھی بہت مست ہے بہت پاورز ملی ہے مجھے اس کو بھی مار تو یہ لے اور ادھر پولیس آ لے تو بھی درہ تو یہ لے اورے 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 یہ تو گائز بہت بورا ہو جائے گا پولیس والوں کے ساتھ آئی ہوپ کہ ابھی تک تو یار اس نے چوری اپنی کلی ہوگی جو بھی اس نے کرنا تھا میں کیا کرتا ہوں کہ ان سارے سارے پولیس والوں کی گاڑیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ کہیں دور لے جاتا ہوں یہاں پر تو میرے پاس ابھی چار گاڑیاں ہیں ان چاروں کو جہاں سے نیچے پھینک دیتا ہوں اوکے تو چاروں کی چاروں گاڑیاں کو میں نے ختم کر دیا اور تم لوگ بھی جاؤ ارے تم لوگ بھی ادھر آؤ کیا کرو کتنے پولیس والے لو سینٹوس پہ ارے یہ میں نے کیا کھینچ لیا اپنے ساتھ ارے باپ نے باپ یہ تو تنا بڑا بلون بھی آ گیا اس کو بھی پھینکنا پڑے گا اوکے اوکے جاؤ جاؤ سارے سارے جاؤ اوکے تو گائز وہاں پر ہیلیکوپٹر بھی جا چکا ہے جس کو گائز میں نے پھینکا تھا یہاں پر پولیس والے نہیں ہے ایک منٹ یہ کون ہے بھائی میرے پیچھے کون آ رہا تھا ابھی مطلب میرے پیچھے گائز کس نے گولی چلا ادھر یہ والی گاڑیاں تھی ارے تم لوگ کیا چاہتے ہو مطلب میں تم لوگ کو مانان نہیں چاہتے ملے گی تم لوگ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو ادھر آجو آجو اگر تم لوگوں نے میرے پاس ہی آنا ہے تو میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں کہیں پر یہ لو یہ بھی لو اور یہ بھی لو ساری ساری گاڑیاں میں نے پھینک دی گائز اس ہیلیکوپٹر کی بھی ایسی کی تیسی اس ہیلیکوپٹر کو بھی پکڑوں گا اور اس ہیلیکوپٹر کو بھی پکڑوں گا ٹھیکے گائز دونک دونہ ہیلیکوپٹر میرے سر پہ آ چکے اب بھائی میں نے سب کو پھینک دی ابھی تا تو گائز دس منٹ ہو چکے اس کے کام ہو چکے ہوں گے اور مجھے ابھی سو کروڑ بھی ملنے والے ہیں اوکے سو گائز مجھے سو کروڑ میٹ چکے اپنی بوڈی کو اپ گلیٹ کا تو جلدی سے بھائی صاحب تم لوگ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہونے والے ہو میں سو کروڑ کی بوڈی لینے لگا ہوں اور یہ میں نے لے لی سو کروڑ کی بوڈی میں بھی امیر ہو گیا لوس سینٹوس میں سو کروڑ کا ڈاکٹر سٹرینج آ چکا ہے اب پولیس والا تم لوگ جتنی بھی گولیاں مجھے ماس ہوتے ہیں مال لو مجھے تمہاری گولیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں پورے کے پورے سو کروڑ کا ہو چکا ہوں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی تب تک کے لیے بابائی